السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامل ومسلین اما بعد معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو ماہ محرم سے متعلق ایک سوال اور اس کا جواب پیش خدمت ہے سوال یہ ہے یہ کیا ہم محرم کے مہینے میں پورا مہینہ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں یہ سوال اس لئے کیا گیا ہے کہ عام طور سے ہم یہ جانتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی نو اور دس تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ آشورے کی روزے کی فضیلت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ کوئی شخص اگر آشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ گدشتہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اس روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گدشتہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی محرم کے مہینے میں پورا مہینہ نفلی روزہ رکھنا چاہے یا پورے مہینے کی الگ الگ تاریخوں میں روزہ رکھنا چاہے تو کیا وہ رکھ سکتا ہے یا صرف وہ نو اور دس تاریخی کو روزہ رکھے گا اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ طاقت رکھتا ہے اور کسرس سے وہ محرم کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ پورے مہینے میں جتنے روزے چاہے رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ترمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم افضل روزہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد محرم کے مہینے کا روزہ ہے یعنی اگر کوئی آدمی نفلی روزہ رکھنا چاہے تو فرض روزوں کے بعد نفلی روزوں کے لیے سب سے بہترین مہینہ محرم کا مہینہ ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ پورے مہینے میں جتنا بھی آدمی چاہے روزہ رکھ سکتا ہے لیکن محرم کے مہینے کی دس تاریخ کی خصوصی فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس تاریخ کو روزہ رکھا اور یہ کہا کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو نو تاریخ کو روزہ رکھوں گا اس لئے اگر کوئی آشورہ کا حضور روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے نو اور دس دونوں تاریخوں میں روزہ رکھنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ